چار عرب روپے مقرر تھا اور یہ جمع کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایف بی آر کی جانب سے یہ کارنامہ سامنے آئے ہیں حدف سے چھبیس عرب روپے زائد ٹیکس جمع کر لیا گیا ہے جو آپ نے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اس کارنامے کے حوالے سے جس میں حدف سے زائد پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس جمع کر لیا گیا ہے اور حدف سے چھبیس عرب روپے سے زائد ٹیکس جمع کیا گیا ہے مزیر تفیلات کیا ہیں جانے کے نمائندہ وقت نیوز علی ملک سے علی ملک بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکا جی ایف بی آر نے چونکہ جو ٹارگٹ دیا تھا وہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا وہ اس نے حاصل کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر نے کافی ارد تک جو ریفنڈز ہیں وہ روکے ہیں اور دیگر جو اماؤنٹ ہے جو انہوں نے لوگوں کو پیر کرنی ہے وہ ادا نہیں چاہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ایف بی آر اس کو اپنی ایک کامیابی گردان رہا ہے ایف بی آر نے کافی ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کا لیا ہے آج جو ایف بی آر کی جانب سے فگرد جاری ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ دوہزار سولہ میں جو ایف بی آر کا ٹارگٹ جو ٹارگٹ جو ٹارگٹ تھا وہ تقیباً اکتیس سو چار ربطہ لیکن ایف بی آر نے مقرد ایف بی آر سے سبیس ارب روپے زائر اکٹھا کیا ہے تاہم ایف بی آر اور کام اس بات کی وزارت نہیں کی کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ تاجروں اور دیگر جو ٹیکس آئل کے لوگ ہیں ان کی جانب سے جو ایف بی آر کو ادا کرنی پڑے گی اور شاید یہ فگرد پھر تبدیر ہو جائیں گے ایف بی آر نے جو آج فگرد جاری کی ہیں اس میں گزشتے سال کے دورہ کہا گیا ہے کہ انکم ٹیکس کی مباری تقیباً ایک ایزار دوہ سبیس ارب روپے کٹھے کی گئے ہیں عدب سے ایزار ٹیکس وصول کیا گیا ہے علیم ملیق اپ ڈیٹس کے لئے شکریہ